تو مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے year 1795 سے جہاں پر ہم ایک ڈاکٹر ڈاکٹر فرینکن سٹائن کو دیکھتے ہیں وہ ایک ڈیڈ بوڈی کے پارٹس کو چھوڑ کر اسے زندہ کرتے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا نہیں پتا ہوتا تو وہ زندہ ہوتے ہی ایک پورے مونسٹر میں بدل جائے گی جلدی ڈاکٹر کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اسے ندی میں بھینگ دیں گے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے ڈاکٹر کرتے بھی ایسا ہیں اس ڈیڈ بوڈی کو ریپ کر کے ندی میں بھینگ دیتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ بچ جائے گی کیونکہ وہ اب ڈیڈ بوڈی نہیں پورا کا پورا مونسٹر تھا جب وہ مونسٹر اس ریپ سے احساس ہوتا ہے تو اس کے دل میں ڈاکٹر کے لیے بہت حصہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا کون ہے مجھے اس فرنکنسٹائن اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن وہاں پر کافی زیادہ سردی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کو پرتاش نہیں کر پاتے اور مونسٹر کا پیچھا کرتے کرتے فہین دم توڑ دیتے ہیں یہاں پر مونسٹر ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر فرنکنسٹائن کو اس کے فادر کے ساتھ یہ دفنا دیتا ہے وہاں پر اسے ایک بک بھی ملتی ہے جس کے اندر اسے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ان کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے مجھے تو سوچ کہ ہی ٹھر لگ رہا ہے جیسی مونسٹر وہاں سے نکلنے لگتا ہے تو اس کے سامنے تین شیطان آ جاتے ہیں جو اسے کہتے ہیں ہم تمہیں اپنے راجہ کے پاس لے جانے آئے ہیں لیکن مونسٹر ایسا انہیں نہیں دے سکتا تھا تو وہ ان کو روکتا ہے اور آگے سے شیطان اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں اب یہاں جناب دونوں میں کافی اچھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے یعنی کافی یوج فائٹ فوش شیطان اس مونسٹر کے اوپر آ کر اس کا گلہ دوبانے لگتا ہے لیکن وہ مونسٹر پاس سے یہ ایک تیز چیز اٹھاتا ہے شیطان کی اندر دے مارتا ہے سا کرتے ہیں وہاں پر دو گریجرز میں جان آ جاتی ہے اور وہ وہاں پر آ جاتے ہیں سب شیطانوں کو ہرا دیتے ہیں جس کے بعد شیطان واپس ہیل میں چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گریجرز اصل میں انسان ہے کیونکہ اپنے اصلی روپ میں آ جکی تھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی ڈاکٹر فرنگن سٹائن کی قبر کے پاس جاتے ہیں اور اس بک کو دیکھتے ہیں جس میں شیطانوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اس دنیا میں ڈاکٹر فرنگن سٹائن کی وجہ سے ہی آئے یہ لڑکا اور لڑکی کورگل ٹیم کے ممبر تھے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیطان کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ ہوا ہے ابھی اس کے سامنے کورگلز کی کوئین آتی ہے ہاں پر کوئین اسے کہتی ہے کہ آج سے تمہارا نام ایڈم ہے تم جانتے ہو کہ کئی ہزار سال پہلے کیا ہوا تھا شیطان اور کورٹ میں لڑائی ہوئی تھی اور شیطانوں سے ہی کئی زیادہ مونسٹرز کو پاور ملی اور فائی مونسٹرز دنیا کو اور انسانوں کو ختم کرنے کے جکر میں ہے تو اس لیے انجلز بھی چاہتے ہیں کہ تم ان مونسٹرز کے ساتھ لڑو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میں ہی ایک ایسی ویلیڈی ہے جو کہ مونسٹرز کو ہرانے میں کام آ سکتی ہے یہ تم سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تم میری ٹیم میں آ جاؤں لیکن ایڈم کہتا ہے ہرکس نہیں میرے پاس اتنا فالت وقت نہیں ہے اسے جانے لگتا ہے تب ہی کوئی اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ جانے سے پہلے اپنے ساتھ کچھ ہتیار لے جانا مونسٹرز کو ہرانے میں کام آئیں گے تو ایڈم وہ ویپن اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کہیں پر اکیلے ہی زندگی اوزارنے لگتا ہے کیونکہ اسے کوئی ڈرسٹ نہیں ہوتا کسی سے لڑائی کرنے میں پھر شیطان یا مونسٹرز سے کوئی لینے دینا ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہ شیطان نہیں تھا یہ دو سو سال پیچھ جاتے ہیں دنیا پوری کی پوری بدل گئی ہوتی ہے تبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ شیطان بھی ہیں جو کہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اسی طرح ایک دن ایک شیطان ایڈم کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تو ایڈم کا صبر آج ختم ہو ہی جاتا ہے وہ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگتا ہے وہاں دوسر شیطان ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو ایڈم مارتا ہے اور دوسرا بھاگ جاتا ہے ایڈم اس کا بھی پیچھا کرنے والا ہوتا ہے کہ تبھی کول ریچ ایک پرندے کی فرم میں آتے ہیں اور ایڈم کو اٹھا کر اپنے ساتھ کیسل لے جاتی اسی طرف ہم اس ڈیمن کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگ گیا تھا وہ سیدھا اپنے راجہ کی پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ایڈم واپس آگیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان کا راجہ ہوتا ہے وہ ایک کیمفلج میں رہ رہا ہوتا ہے یعنی آسواز کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا وہ بہت بڑا بیسنس رن کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پروچیکٹس بھی وہی ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر فرینکنسٹائن نے کی ہے کہ ڈیڈ کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو وہ اپنے سب ڈیمنز کو آرڈر دیتا ہے کیونکہ اب ایڈم واپس آ چکا ہے تو کورکلز پر حملہ کرتے ایڈم کو پکڑ کر لاؤ کیونکہ میں اسے سب راز جاننا چاہتا ہوں کہ ڈیڈ کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سب چانتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمنز کافی بڑی تعداد میں یعنی بہت زیادہ کونٹیٹی میں تیار ہو جاتے ہیں کورکلز پر اٹیک کرنے لگتے ہیں وہاں کورکلز کی کوئن کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارے ڈیمنز ان کی طرف آ رہے ہیں تو دونوں ہی ایک دوشے پر اٹیک کرتے ہیں اور اس میں دونوں کو ہی کافی لوز ہوتا ہے لیکن ڈیمنز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں کہ کورکلز ان سے مقابلہ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے ڈیمنز کونٹینیوزلی ان پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے فول لڑکا اور لڑکی بھی مارے جاتے ہیں چونکہ مووی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا ان کو وہ ڈاکٹر کی کبر سے وہ بک ملی تھی اور یہ کورکلز کے لیے بہت بڑا لوس ہوتا ہے کیونکہ ایڈم بھی کورکلز کا ایک حصہ بن چکا تھا وہ بھی سب شیطانوں سے یعنی ڈیمنز سے لڑنے لگتا ہے دوسری طرف ڈیمنز کورکلز کے کورکلز کو پکڑ لیتے ہیں اور ایڈم ایک ڈیمن کے پاس جاتے ہو یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے تم کرنا کیا چاہتے ہو اور تمہارے راجہ کے ارادے کیا ہیں تو وہ ڈیمن ایڈم کو بتاتا ہے کہ ہمیں تم چاہیے تھے تو ایڈم اسے مار ڈالتا ہے اور وہ آگ بن کے اور اس کے بعد راک بن کے ختم ہو جاتا ہے جب کوئن کے خاص آدمی کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کوئن کو بھی لے گئے اور ایڈم بھی نہیں مل رہا تو وہ اس بک کو دیکھنے لگتا ہے وہ بک لے کر یہ ایک تیٹر میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر وہ کوئن کو ٹراب دیکھتا ہے اور ایڈم بھی وہی کہیں چھپا ہوا تھا کوئن کا یہ خاص آدمی فرنکل سٹائن کی بک اس شیطان کو دی دیتا ہے جو اسے وہاں سے لے کر چلا چاہتا ہے لیکن تب ہی ایڈم باہر آتا ہے اور ان سب ڈیمنز پر حملہ کر دیتا ہے انہیں اچھل اچھل کر مارنے لگتا ہے شیطان وہ بک جا کر اپنے راجہ کو دیتا ہے اور راجہ آگے سے ایک لڑکی کو پڑا دیتا ہے جو کہ ان پروچیکٹ کو لیٹ کری ہوتی ہے کہ اس بک کو پڑھو اور سمجھو کہ کیسے ڈیٹ کو سندھا کیا جا سکتا ہے ایڈم ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ شیطانوں کا راجہ کرنا کیا شاہ رہا ہے فیٹ اس نے ایک جگہ پر بہت سارے ڈیٹ باڈیز لٹکائی ہوتی ہیں جن کو وہ زندہ کرنے کا پلان کر رہا تھا اور اسے ایڈم پتا ہے کیوں چاہیے تھا کیونکہ وہ ان سب میں ایڈم جیسی سول فٹر کرنا چاہتا تھا اب ایڈم وہیں پر ہوتا ہے کہ اسے وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے جس نے فرینکنسٹائن کی بک پکڑی ہوتی ہے ایڈم چھت کے شیشے کو توکتے ہوئے اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اسے بک واپس کرنے کا کہتا ہے تبھی وہاں پر سیکیورٹی آجاتی ہے ساتھی ان ڈیمنز کا راجہ بھی جو کہ سب کی نظر میں ایک بہت بڑا بسنس مین تھا وہ سیدھا ایڈم کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ایک بسنس مین ہوں کیا تو میرا ساتھ دوگے تو ایڈم اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے تم ایک جیمن ہو نہ کہ کوئی بسنس مین اسے کے ساتھ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے میٹم یہاں سے وہ بک بھی لے جا چکا ہوتا ہے تو اب ڈیمنز میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایڈم وہ بک نہ بڑھ سکے اس بک کے سمجھ صرف اسی لڑکی کو ہے جس نے کئی سال اس پر ریسرچ کی ہے ایڈم ضرور اس لڑکی کے پاس آئے گا تاکہ کچھ جان سکے تو اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر جاؤ وہ لڑکی وہاں سے چلے جاتی ہے لیکن اس پیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اس کا بوس ہے وہ اصل میں ڈیمنز کا راجہ ہے وہ تو صرف یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی سائنٹسٹ ہے جو کہ اس پروجیکٹ پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ڈیڈ کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے اور وہ اس بک سے مدد لینا چاہ رہا ہے وہ اپنے گھر جانے کیلئے نگر بڑھتی ہے کہ راستے میں اسے ایڈم ملتا ہے جو اسے اس کے بوس یعنی ڈیمنز کے راجہ کی سچائی بتاتا ہے اسے کارگلز کے بارے میں بھی بتاتا ہے جسے سن کر وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے وہ لڑکی ایڈم سے کہتی ہے کہ میرے سامنے فضول باتیں مت کر مجھے تمہاری ایک بھی بات پر یقین نہیں ہے تم چاہ سکتے ہو لیکن تب ہی وہاں پر اس ڈیمنز کے راجہ کا خاص آدھ میں آ جاتا ہے وہ اپنی شیطانی شکل میں آ جاتا ہے ایڈم اور اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے دونوں کا اصلی روپ اس لڑکی کے سامنے آ ہی جاتا ہے تو وہ اب یقین کیسے نہ کرتی شیطانی راجہ کا وہ خاص آدمی ایڈم سے بک بھی چھین لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جانتے ہو ہمیں تمہاری سول کیوں چاہیے تمہارے اندر سول ہی نہیں ہوگی ہم ان ڈیڈ مورڈز میں پرانسفر کیا کریں گے ہاں لیکن چھوڑو مجھے تو اب وہ بک مل گئی ہے تو مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں میں تمہیں ماننے والا ہوں تب ہی وہ لڑکیوں سے روپتی ہے اور کہتی ہے رکو ہمیں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے شیطانی راجہ کا خواہ ساتھ میں اس لڑکی کے بعد سنے رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈم اپنا چاہکو باہر نکالتا ہے رس سے اس کو مار ڈالتا ہے ایک کے بعد وہ اس لڑکی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے سی بیلڈنگ میں سٹیٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی ایڈم کے زخموں کو سیتی ہے ان دونوں میں بات چیت ہونے لگتی ہے اب ایڈم سوٹ ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کو نیند نہیں آرہی ہوتی وہ ساری رات اس بک کورتی رہتی ہے صبح ہونے پر وہ لڑکی ایڈم سے سوال کرتی ہے کہ تم ہو کون تو ایڈم اسے بتاتا ہے کہ میں ڈیٹ تھا لیکن ڈاکٹر فرنکنسٹائن نے مجھے سندہ کیا انہیں جب یہ لگا کہ میں کوئی مونسٹر ہوں اور انہیں نقصان پہنچاؤں گا تو انہوں نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن میں ڈیسٹروئے نہیں ہوا واپس آ کر میں نے اپنا بردہ لی لیا اور کچھ نہیں تبھی اس لڑکی کو ایک قول آتی ہے چونکہ سرسر ایک ٹراب تھا اسے واپس سے اس آفیس میں بھلا لیا جاتا ہے اور یہاں قید کر لیا جاتا ہے دوسری طرف ایڈم کورگلز کو جا کر سب کچھ بتاتا ہے ایڈم انہیں کہتا ہے کہ بک میرے پاس ہے میں بک تو آپ کو دے دوں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو اس لڑکی کی جان بچانی ہوگی جسے ڈیمنز نے قید کر لیا اس پیچاری کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کا بوس خود ایک ڈیمن کا راجہ ہے تو کوئین کہتی ہے اچھا ایڈم ٹھیک ہے لیکن یہاں وہ چھوٹ پول رہی ہوتی ہے وہ اپنے خاص آدمی سے کہتی ہے کہ جب ہمیں بک بر گئی تو ایڈم کا کیا کرنا ایڈم کی ہوتے ہوئے ہمیں اور خطرہ ہے خودوں میں سے مار ڈالنا وہ آدمی سیدھا ایڈم کے روم میں جاتا ہے اس بک کو لینے کے لیے کوئر گئی کی کوئین کا وہ خاص آدمی ایک خریشن میں بدل جاتا ہے اور اس کے پر نکل آتے ہیں وہ ایڈم کو بلڈنگ سے نیچے گرا دیتا ہے اور اس سے بک لے لیتا ہے لیکن ایڈم بھی اسے مار ڈالتا ہے اور اسے واپس ہیلپ میں بھیج دیتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھا آدم نہیں تھا اس کے ساتھ ایڈم ڈاکٹر فرینکنسٹائن کے اس بک کو بھی چلا دیتا ہے تاکہ یہ سارا کا سارا قصہ ہی ختم ہو اور وہاں سے جب ایڈم سیدھا اس لڑکی سے ملنے چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو ڈیکر یعنی چھاکوز نے اس لڑکی کو نکلنے سے پہلے دیا تھا وہ وہیں پر گرا ہوا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی ڈیمنز کے پاس ہے ابھی تاکہ خود کو ازاد نہیں کروا بائی اس طرف ڈیمنز کا راجہ نیک آدمی کو مار دیتا ہے تو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ بہت ریسرچ کر لی چلو اب اس کو زندہ کر کے دکھاؤں وہ لڑکی ایسا کرنا چاہاں نہیں رہی ہوتی کیونکہ اس کے سامنے ڈیمنز اور اس کے راجہ کے اس لئے تا چکی ہوتی ہے لیکن اسے فورس کیا جاتا ہے تو وہ اس کو زندہ کر دیتی ہے اسی طرح ان سب ویسلز میں جو ڈیڈ بوڈیز ہوتی ہیں ہمیں بھی جان آنے لگتی ہے اس بات کی خبر کورکیلز کو بھی ہو جاتا ہے تو اس کی کوئین اپنے ساتھیوں کو لیکے ایڈم کے پیچھے جاتی ہے لیکن ایڈم کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ جان کی اس طرف جانے لگتا ہے جہاں پر ڈیمنز اور اس کا راجہ تھا تو کورکی کی کوئین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس لئے وہاں پر جا رہا ہے تاکہ میں اور میری ٹیم بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے ہم سب اور ڈیمنز ایک جگہ پر ایک ساتھ ہو جائیں اور اسے مارنے میں آسانی ہو ڈیمنز کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے تب ہی ان میں سے ایک بہت بڑا اور خوفناک ڈیمن باہر آتا ہے وہ تو کورکیلز پر بھی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تو کورکیلز کی ٹیم اسے مار ڈالتی ہے اس کے بعد ایڈم فوراں سے ڈیمن کے راجہ کی پاس جاتا ہے اور دوسری طرف کورکیلز کی کوئن اپنے ساتھیوں کو لے کی اس طرح جاتی ہے جہاں پر تیڈ پارڈز زندہ ہو رہی گی سب میں چان آ چکی تھی جو کہ کورکیلز پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن کورکیلز ان سے لڑتے ہوئے اور انہیں مارتے ہوئے کافی زیادہ فلائنگ ویسلز کو ختم کر دیتے ہیں درہم ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈیمنز کے راجہ کے سامنے ہوتا ہے اور اسے ختم کرنے کی ارادے سے آیا ہوتا ہے لیکن ڈیمنز کا راجہ اسے کردن سے پکر کر اوپر اٹھا لیتا ہے ڈیمنز کا راجہ اسے پوزیس کرنے لگتا ہے لیکن ایڈم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی کافی سٹرونگ ہوتا ہے اب ایڈم فوراں سے ڈیمنز کے راجہ کے چیسٹ کے اوپر کوئی نشان بناتا ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے ہیل میں قید ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ اس کا کیسل بھی کرنے لگتا ہے اس کی آرمی اس کے لوگ کے بنائے گئے کریچرز منسٹرز ہر چیز کین اس بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ آدم اور وہ لڑکی بھی اسے کے اندر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر کورگلز کی وہی کوین ایک اڑتے ہوئی کریچر کے روپ میں آتی ہے اور ان کو بچا لیتی ہے اور سمائل کرتے ہوئے آدم سے کہتی ہے کہ میں تم سے بدلہ رہنا شاہتی تھی اور اس کے پاس تم نے میرے ایک اور آدمی کو مار دیا لیکن میں اب تمہیں معاف کرتی ہوں کوشی سے جینہ اپنی لائف تو آدم کو بھی برا لگتا ہے کہ اس نے پہلے اس کو ان کی بات اچھے سے نہیں مانی تو وہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کو منسٹرز ڈیولز ڈیمنز اور پوری سول مطلب ہر پوری چیز سے بچائے گا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہوتی ہے